قرآن میں بھی میتھمیٹکس پوشیدہ ہے جس کو سمجھ کر میت کو بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اس کا انکشاف اس موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں میت کے ماہر انیس کٹی نے کیا قرآن میں میت کے اپلیکیشن کے موضوع پر ممبئی کے حج ہاؤس میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں میتھمیٹکس کے ماہرین انیس کٹی نے قرآن میں پوشیدہ میت کے فارمولے کو روشنی ملانے کی کوشش کی انیس کٹی تقریب میں آئے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ قرآن میں درج نمبروں کو اگر باریکی سے سمجھا جائے تو میت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انیس کٹی نے سائن بورڈ میں لکھ کر کے وہاں موجود لوگوں کو قرآن اور میت میں یقصانیت کا انکشاف کرنے کی کوشش کی جس نے لوگوں کو خاصا متاثر کیا سائنس نہیں ہے میتھمیٹیس ہے نیسی طرح لائف اس کا ایسپیٹ قرآن میں کتنا امپورٹنس ہے اس کا ایمپورٹنس سپیسیفیکلی مسلم کومنیٹی کو بھی ریالائز نہیں ہوا ہے اور ایک جنرل ایوانیس آم لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہے معلوم نہیں ہے اس کی بیسک وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا تو ریسرچ اگر میتھمیٹکس پہ ہو تو آرٹیفیشل انڈیلیجنس، ڈیٹا سائنس، ماشین لرننگ اور جتنے بھی مورڈن کنسپٹ سے میتھمیٹکس میں بیسک سے لے کے فانڈیشن سے لے کے اس کو higher order تک جتنا بھی جہاں تک ہمارے اسلام کی جو پانچ principle ہے pillars of islam ہے جیسا ایمان ہے اس پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم word میں 19 letters ہے 19 کا quoting ہے قرآن کے اندر سورے 114 سورہ آئے وہ بھی 19 کا multiple ہے prime numbers کا بہت زیادہ استعمال ہے 7 یہ prime number ہے اس کا استعمال بہت جگہ ہے ہم تواف کرتے ساتھ بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کا سفر کیا مکہ سے مدینہ جو گئے وہ 7 days ہے